ایک وہ چاہیے ٹرمینل چاہیے آپ کو فلوٹنگ ٹرمینل جس کو کہتے ہیں اس کے لیے اب دو چار آپشن تھے اس کی ٹوٹل کاس جو ہے اب یہ میرے پاس ہے اس کی آب سائی صاحب کی ایک بقیدہ سمری ہے میں اس کو کوشش کروں گا سکرین پہ اپنے ان کو پروڈوسر صاحب کو کہ وہ اگر اس کو دکھا سکے میں اس میں اب یہ لے کے گئے آب سائی صاحب اس وقت جب پیٹریولوم منسٹر تھے یہاں پہ اپنے ہمارے یہ شہد خکان عباسی صاحب یہ سمری لے کے گئے کہ ہم نے فلو ایسمنٹ ہوگی اور کیا کچھ ہوگا اس کے لیے آب سائی صاحب یہ کہتے ہیں جو انیکسچر ہے میرے پاس اور یہ سمری جناب ہے جولائی سولہ دوہزار تیرہ کی آب سائی صاحب جو گرفتار ہیں اور سننا ہے کہ وہ وعدہ ماف گواہ بن گئے وہ سمری لے کے گئے کیابنٹ میں اور اس وقت عساقڈار صاحب جو ہیں فنانس منسٹر تھے پیٹریولوم منسٹر شہد کا کان عباسی صاحب تھے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب کے لیے ہم نے پراجیکٹ بنانا ہے جو گیس آ رہی ہے دو سو ان کی ا میں ہی آنی تھی دو سو ایم ایم سی ایف ڈی جو بھی اس کی اس کو بالیم بنتا ہے وہ آنی ہے اور پراجیکٹ کاسٹ دیٹس ویر انٹرسٹنگ دیٹس ویر امپورٹنٹ جو آپ لوگوں کے ذہن میں رکھ رہے ہیں دیٹس ویر سکیم ہے وہ کہتے ہیں دیولیز اندرڈیلز اب اس میں ذرا دیکھئے گا کہ اس میں فنانسنگ یہ سکرین پر آپ کو نظر آیا گا یہ سارا کاغذ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پراجیکٹ کی جو کاسٹ ہے یہ جو ہم نے فلوٹنگ ٹرمینل بنانا ہے وہ وہاں پہ جو کتر سے گیس آئے گی فلوٹنگ ٹرمینل کیا ہے کتر سے جو گیس آئے گی اس کو وہاں سے نکال کے آپ نے اس میں ٹرمینل میں رکھنا ہے وہاں سے سلنڈرز میں بھار کے آپ نے اس کو آگے بھیجنا ہے یہ اس کا پورا یہ یہ اس کا مطلب جرنلی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس میں ٹیکنیل ٹیکنیکل چیزوں میں جائے بغیر کہ اس کا کیا کام تھا ذرا کاسٹ سنیے گا وہ یہ کہتے ہیں آب سائی صاحب جو انکچر اس کے ساتھ انہوں لگایا ہوا ہے جس کا نام تھا اس میں وہ کہتے ہیں جناب کہ اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہوگی تھلٹی ملین سے لے کے فارٹی ملین ڈالر تک ہوگی یہ تھلٹی سے فارٹی ملین ڈالر اس وقت پاکستانی روپی تھا اگر ڈالک رکھیں اس میں سو روپے سے زیادہ نہیں تھا سو روپے میں اتنی تھا ہنڈرڈ روپی سو مطلب کہ یہ تیس ملین ڈالر کا مطلب کیا ہے کہ تین ارہ روپے یا چار ارہ روپے اتنی اس کی کاسٹ ہے اس میں وہ پھر وہ ابھی سے خود ہی دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹریکٹ ہم نے دینا کس کو ہے ای وی ٹی ایل ای وی ٹی ایل کیا تھا یہ اینگرو کی ایک انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی اینگرو کی ایک انہوں نے ایک لے کے کہتے ہیں اینگرو پارٹی ہے اینگرو اس کو چلائے گا اب اینگرو وہ چیز ہے وہ خات بھی چلاتی ہے تو خات کے بھی اس کے اپنے حکومت پاکستان سے سبسیڈیز وہ الہدہ لیتے ہیں گیس کی شکل میں ایک بہت بڑا گروپ ہے کراچی میں صاحب زرے کراچی کے دو سوٹ ہیں سیٹھ ہیں اب ان کے اب وہ کہتے ہیں ہم الین جی بھی آپ کو چلا کے دیں گے چلیں جی چلائیں بلکل چلائیں آپ کا رائٹ بنتا ہے انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں بکاول آپ کے اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ یہ جو ہے کمپنی ہے یہ ٹرمینل کو اپریٹ کرے گی اور ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بقیدہ ایک فیس کریں مطلب کرائے پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کرائے پہ ٹرمینل لے رہے ہیں جس کو ہم ڈیلی کرائیہ دیں گے اور وہ انویس رہتے ہیں کہ مشکلات ہمیں کیا آ رہی ہیں جی اینگرو کو یہ کنٹریکٹ دینے میں فلوٹنگ ٹرمینل مشکلات یہ آ رہی ہیں کہ جناب کے جو آپ کے پیپرا رولز ہیں نا ان کو آپ کو ریلیکس کرنا پڑے گا مطلب ہم نے دینا اسی پارٹی کو ہے ریلیکس کرنا پڑے گا آپ کو رولز ریلیکس کرنے یہ سمجھ لے کے گئے وہاں پہ فیر اناف ٹوٹل کاسٹ کتنی بان رہی ہے تین سے چار بلین روپیز اب یہ کام تھا اب اس میں سوالات دو چار اٹھتے ہیں ڈیل پ ہے کہ جناب ایک چھوٹا سا ٹرمینل بنانے پورٹ کاسم پہ تو آپ نے خود نہیں بنائے آپ کہتے نہیں ہم پرائیویٹ پارٹی لے رہے ہیں چلو جی آپ پرائیویٹ پارٹی آپ رینٹ پہ بھی لیں اچھا رینٹ کے آپ کو پتہ ہے ماضی میں ہمیں بڑے اس کے بڑے برے تجربات تھے جب ہم نے رینٹل پاور پراجیکٹس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ایک سو اسی بلین روپیز ایڈوانس پیمنٹ کی گئی تھیں جنہوں آگے بجلی بھی پیدا کر کے نہیں دی تھی جو گلان ٹھیک ہے جی فیر اناف انویسمنٹ ہو گئی اور اس کے بدل میں ہم آپ کو کیا دیں گے اب یہ ذرا سنیے گا جو میں نے کہا تھا دیول is in the details وہ ہم نے ہم نے یہ کیا کہ آپ کو ہم روزانہ دو لاکھ بہترزار ڈالر دیں گے پندرہ سال تک ڈیلی چاہے ٹرمینل آپ کا استعمال ہو یا نہ ہو کیونکہ ایک شپ کو آنے میں آٹھ دس دن پندرہ دن لگتے ہیں لوڈ ہونا ہے پھر جانا ہے وہ استعمال نہیں ہو اور آپ کا ٹرمینل جو ہے وہ استعمال نہیں ہو اور آپ کا لیکن اس کے باوجود آپ کو ر روز کا کرایا ملتا رہے گا چلیں جی وہ روز کا دیں جی آپ نے ان سے ڈیل کر لی اب ٹوٹل ان کو خیال آیا کہ یہ جو تھلٹی ملین سے فارٹی ملین ڈالر یہ تو تھوڑی سی مونٹ ہے تین بلین روپیز کا گینس ہم ان کو کیا پروفٹ دیں گے کتنے عرصہ دو لاکھ بہترہ دار دیں گے سو انہوں نے جو اشتیار دیا تھا اس کو چینج کیا اس کی مونٹ انہوں نے بڑھا کے ون تھلٹی ملین ڈالر کر دی مطلب ہے انہوں نے تیرہ روپے کر دیا تی تیرہ روپے بھی چلو جی مان لے جی آپ کی بات تھی کہ اس میں بھی ہنڈر ملین ڈالر آپ نے زیادہ کر دیے اب تیرہ روپے کی کہانی سن لیں کہ تیرہ روپے اتنی بڑی مہنٹ تھی کہ جس کیا گینس ہم پروفٹ کتنا دے رہے ہیں دو لاکھ بہترہ زار ڈالر ڈالر ڈیلی ملے گا پندرہ سال تک کے لیے انگرو کو کہ ٹرمینل استعمال ہو رہا ہے اب اس کا ان کے پاس ٹرمینل کہاں سے آیا پہلے تو انہوں نے کراچی پورٹ پہ اس ج گا پہ ٹرمینل لگوائے جہاں لگ ہی نہیں سکتا تھا یہ بقیدہ ایسی میں چیزیں گئی ہیں پورٹ کاسم اتھارٹی کو دباؤ ڈالا گیا ان کے بورڈ پہ ان کے لوگوں پہ آپ اپروول کریں انہوں نے اس کے باوجود اپروول دی نہیں کرنی چاہیے پورٹ کاسم اتھارٹی کے خلافی کاروائی میرا خیال ہے کریں گے اور پلاس میں اس میں جو اس میں مین چیزیں آئیں تھیں وہ یہ تھی کہ اب وہ ایسی سی کو بتایا گیا یہ پیپر ہیں سارے یہ میرے نہیں ہیں میں نے ان کو لکھا ہے کوئی چ اس کی وجہ سے پوری آپ کی پورٹ کی وہ جو ساری اس کی ایکٹیوٹی رک جاتی ہے باقی جہاز نہیں آ سکتے چالیس ملین ڈالر سالانہ وہ کہتے ہیں بیس سے چالیس ملین ڈالر ہمیں اور لاس ہو رہا ہے دیگر جہازوں کو ڈیمریج پڑ رہے ہیں وہاں پہ کیونکہ یہ جب جہاز آتا ہے تو ساری ایکٹیوٹی ہو جاتی کیونکہ غلط جگہ پہ انہوں نے ٹرمینل لگایا ہوا ہے اب ٹرمینل کیسے لگایا انہوں نے انہوں نے یہاں پہ انگرو والوں نے انہوں نے پہ پی جی کی ایمپورٹ کی کوشش کی تھی وہ نکام ہوگا وہ جگہ پڑی تھی ان کے پاس وہی سٹرکچر پڑا تھا ان کے پاس وہی ساری ان کے پاس وہ چیزیں پڑی تھی وہی اٹھا کہ انہوں نے اس کے لئے استعمال کی اور کہا جی ہمارا خرچہ کتنا ہے ہمارا ایک سو تھلٹی ملین ڈالر ہے ایک سو تھلٹی ملین ڈالر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے پاکستان میں اپریٹ کرنی ہے ساری چیزیں آپ کا ایک تو ان سے ان کی رسیدیں چیک کرنی چاہی ہیں انگرو کی ملک پی جی دور کی اگر انہوں نے کوئی مشینری کی انہوں نے کی بھی ہے تو اس کی کاس جو ہے انہوں نے یہاں ملا دی ہے سو ایک تو انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو وہ کر لیا وہاں پہ انہوں نے سیف کر لیا اب ڈیل کیا ہوئے مختصر سے بتا دوں ڈیل اب یہ ہے کہ پندرہ سال تک ان کو روزانہ دو لاکھ بہترہزار ڈالر ملیں گے ان کا کلیم ہے ہماری جو ٹوٹا انورسمنٹ ہے ایک سو تھلٹی ملین ڈالر ہے یا تیرہ رب ہے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں اپری کی گئی تھی یہ تو پاکستانی کمپنی ہے اینگلو ہے کراچی میں رہتے ہیں کراچی کے سیٹ ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم ڈالروں میں لیں گے چلیں جی ڈالر دے دیں روزانہ کا دو لاکھ بہترہزار ڈالر کا کیا مطلب ہے مہینے کے کتنے بنتے ہیں آپ ان کو لگیں تیس دن کو دیں ہزارہ دو کے ساتھ درب کے کتنے پیسے بان رہے ہیں ایک مہینے میں جو کلکولیشن ہم نے کی ہوئی آپ کے سامنے ایک ارب روپیہ جو ہے نا ایک بلین روپیز پاکستان نہیں یا ان کا کہہ لیں ان کا ان کا بنتا ہے یہ تیس کو اگر دیں اس کو دو ساٹھ ان کا ستر اسی وہ جو بنتا ہے یہاں پہ یہ لاکھ جو ہاں ان کا بن رہا ہے کہ مہینے کا تین کروڑ روپیہ ان کا بنتا ہے ایک دن کا سوری ایک دن کا مہینے کا ایک کروڑ روپیہ بن رہا ہے اب ان کی انویسمنٹ تھی تیرہ رب کی پہلے سال میں ان کی ساری انویسمنٹ کبر ہو گئی ہے ذرا جہن میں رکھئے گا باقی چودہ سال ان کو اسی طریقے کا یہاں پہ یہ ون بلین پر منتھ ملتا رہے گا یا ان کو ان کو بارہ روپیہ تیرہ روپیہ سال کا ملتا بڑھے گا سو ٹوٹل ایماؤنٹ ویل کام ٹو آل موسٹ آپ کی بنتی ہے ون پنٹ فائیب بلین ڈالر یا دو سو بلین ڈالر کے قریب جا کے بنتی ہے جو جو ڈالر کا ریٹ بڑھتا جائے گا ہمارے ہم نے کیونکہ ڈالر خریدتی ہیں موسٹ کی خرید کے پیمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے اوپر خرچہ اس کا بڑھتا جائے گا س تو صرف تیرہ روپیہ کی انویسمنٹ کے اگینس انہوں نے ان کو دو سو بلین کا اب تک کا انہوں نے ان کو دیا ہوئے اب تک جو ڈالر کا ریٹ ہے ان کو ملے گا کیا دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ تیرہ روپیہ کی آپ انویسمنٹ کریں یا ایک سو ترٹی ملین ڈالر کی کریں تو آپ کو اس کا اگینس آپ کو دو سو روپیہ کا پرافٹ ملے یا آپ کو وان پوائنٹ فائیب بلین ڈالر کا آپ کو پرافٹ ملے آپ اس کو ڈیل کہتے ہیں آپ اس کو ٹرانسپرینسی کہتے ہیں آپ اس کو انویسمنٹ کہتے ہیں انویسمنٹ ہے یہ ڈاکہ ہے یہ مطلب یہ چیز مجھے سمجھائیں یہ انویسمنٹ ہے یا آپ کا ڈاکہ مارا گیا اس پہ اور اس میں دوسری چیز ہے کہ ایک سال میں انویسمنٹ کور ہو گئے ساری تیرہ بلیاں رکور ہو گئے ہیں اتنی بڑی آپ جب کر رہے تھے تو آپ کو خیال نہیں تھا کہ ہمیں اتنے پیسے دینے پڑ جائیں گے اس کو انگرو کو کہ ہمیں ہر مہینے ان کو ایک ارو روپیہ دینا پڑ جائے گا تو بہتر نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو پی ایس او کو یا اس کو ایس ایس ہم جی سی کو کہیں کہ آپ اپنا پلانٹ لگا ہو یا ٹین چار بلیاں روپیز کا تاکہ پاکستانی پیسہ بنتا ہے یہ جو گیس اب مہنگی ہو رہی ہے اور جو اس کے بجلی اور گیس کے بلز آ رہے ہیں اس میں بیچے یہ ڈیلز ہیں یہ ساری کے ساری ڈیلز ہیں جو آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں ساری اب لوگوں کو پتہ چلنا چاہے کہ یہ کہاں سے ان کو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑ گئی ہیں ایک تو یہ چیز ہوگی یہاں پہ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے اس پر سی پہتے جا جب یہ چیز سامنے آئی اس وقت سینٹا پاکستان میں ڈیبیٹ ہوئی اب ذرا سنیے گا ذرا پیپلز پارٹی والے جو کہہ رہے ہیں مارا وزیراعظم گرفتار کر لیا جی الیکٹڈ وزیراعظم ذرا اس کی سنے کہانی یہ ڈیبیٹ ہے جناب یہاں پہ آپ کہ منڈے ایپریل بیس دوہزار پندرہ کو سینٹا پاکستان میں ڈیبیٹ ہوئی اور موشن وہاں پہ پیش کی گئی اسی ہی اسی کے خلاف الین جی کنٹریکٹ یہ سوری یہ اسی کے خلاف ہی کی گئی ہے یہ جو الین جی یہ ٹرمینال ہے اور اس میں تقریر کا جو آغاز کیا میرے دوست میرے بڑے فیوریٹ رہے ہیں یہ سینٹر سعید گنی صاحب نے کیا تھا تقریر کا آغاز اور انہوں نے اس میں اس پوری ڈیل کو یہ الین جی ڈیل کو اٹھایا اور انہوں نے اس میں اچھی خاصی انہوں نے کہا جناب کہ آج کے اخبار آدم بڑی تشویشنا خبر ہے کہ ایس این جی پیل اور جناب ایس ایس یہ جی سی کے ہیڈز جو ہیں ان کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایک اگریمنٹ پر سائن کریں اور وہ سائن جو ہے آپ نے اگر نہ کیا تو آپ کو نوکنوں سے نکال دیا جائے گا اور یہ سائن انہوں نے کرنے ہیں کہ انہوں نے بورڈ اپروال انہوں نے انہوں نے آکر لے لیا ہے اور اگر سائن نہ کیا ہے اس دیل کے ساتھ جو اینگرو کے ساتھ ہو رہی تھی کہ روزانہ کا دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر دیں گے تو آپ کو ہم ہٹا دیں گے اب یہ سعید گنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پورٹ کاسم اتھالٹی نے یہاں کئی خط لے کے حکومت پاکستان کو کہ جناب کہ جو وہاں سے جی آپ کا جہاز قطر سے الین جی لے کے آتا ہے اس کے لئے بڑی ڈیپتھ ریکوائیڈ وہ جہاں پہ نہیں ہے تو حکومت میں وہ معاملہ پورٹ کاسم پہ ڈال دیا ہے اور کہتے ہیں کیونکہ یہ مہدہ یہ اینگرو کے ساتھ ہوئے لیٰذا اینگرو نے کرنا ہے اور اینگرو والوں اپنا مہدہ دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری شرائط میں شامل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کنفیوجن ہے کہ آپ اپنے مہدہ کیسے کر لیا ان کے ساتھ اور اگلی چیز یہ سعید گنی صاحب کہتے ہیں کہ جتنے دن اینگرو کا ٹرمینل استعمال نہیں ہوگا ذرا نوٹ کیجئے گا تو حکومت پاکستان مطلب ہے یہ پہ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت یہ ان کو روزانہ دو لاکھ بہترہزار ڈالر پے کرے گی اینگرو کو یہ سعید گنی صاحب کہہ رہے ہیں وہاں پہ ہاؤس میں سینٹ میں پاکستان میں اور انہوں نے کہا جناب ایک پہلا جہاز ہے اس کے بعد کچھ ملوم نہیں کہ دوسرا جہاز کب بانا ہے ان کی کیونکہ تیاری نہیں ہے کوئی مہیدہ نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹ سامنے نہیں ہے لہٰذا یہ اب 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 یہ سنا یہ ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زیادہ ہے اور سنا یہ بھی ہے کہ جب وہ یہاں سے ہٹے گا مطلب ہے جہاز جب ہٹے گا تو آٹھ دن آنے جانے میں جہاز کو لگیں گے اس میں اور آٹھ دنوں تک حکومت ان کو روزانہ پیمٹ کرتی رہے گی دو لاکھ بہترہزار ڈالر اینگرو کو تو اب یہ سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اور اس کو کس نے یہ لوگ انہیں پلان کیا ہے کہ آپ نے اینگرو کو اتنی بڑی ڈیل دے دی ہے مطلب ان کا یہ تھا کہ ایس ایس جی سی اور آپ یہ پی ایس او کے ذریعے کرا تھے تین چر بلین روپیز کی انویسمنٹ آپ نے اتنا بڑا اتنا بڑا چھکا جو ہے آپ نے وان پوائنٹ فائی بلین ڈالر کا ان کو پروفٹ دے رہے ہیں یہ فارٹی فور پرسنٹ پروفٹ بنتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کو یہ ایل گیس پہ آپ کو اگر بزنس کریں تو آپ کو یہاں پہ فارٹی فور پرسنٹ ریٹرن مطلب رپیٹنگ تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھے جو ان کو کلین چٹیں دے رہے ہیں کہ جناب کے یہاں ایک سو تھلٹی ملین ڈالر کا گینس وان پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی یہ ٹوٹل ان کو پیمیٹ ہونی ہے پندرہ سال میں سنتے ہیں ذرا انہوں نے یہ کہا اب یہ اب یہ اس میں اس میں سعید گنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کے بعد باری لگی سینیٹر یا الیاس احمد بلور صاحب کی اب یہ بھی انہی کے اتحادی ہیں ذرا جہن میں رکھے گا میں ان کے آپ کو بیانات سینیٹر پاکستان کی پروسیڈنگ سے پڑھ کے دے رہا ہوں یہ میرے پاس پوری فائل ہے بربیٹم ہے جو ان کی اپنے اپنے ہی وہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہ یہاں پہ اس پہ سعید گنی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر منگوانا چاہ رہا تھا اسی الین جی کو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی آپ کہتے نہیں ہم منگوائیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو لیس قیمت پہ لے کے آ رہا تھا آپ لوگ انہیں کہا کہ نہیں ہم آپ ہمارے بغیر وہاں پہ نہیں منگوائیں گے ہم منگوائیں گے تو اس پہ انہوں نے آ کے انہوں نے question raise کیے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ جو انگرو کا terminal ہے اس پہ آپ نے دو لاکھ ڈالر جو دینا ہے وہ کیوں دینا ہے وہ دو لاکھ ڈالر کہہ رہے تھے دیلی کا حالانکہ دو لاکھ بہتر بنتے اس پہ انہوں نے بھی انہوں نے question اٹھایا اور اور ایک بڑی مزے کی بات الیاز بلور صاحب نے کی سینٹ میں وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا item ہے کہ اس پر حکومت والے حکومت کاؤن تھی نواشری صاحب اور پیٹرولر منسٹر کاؤن تھی شاید خیقان بھی کرتے ہیں تو پھر سینہ زوری تو نہ کریں بلور صاحب کہہ رہے ہیں اسی ترمینل کی ڈیل پر کہہ رہے ہیں اتنا مہنگا سودہ یہ پہلے ہاں انیس ڈالر میں لے رہے تھے جب میں نے ان کو یہاں پہ آکے ایوان میں پوائنٹ اٹھ کیا جب بارگین ہو رہی تو انیس ڈالر میں لے رہے تھے گیس وہاں سے قطر سے اب شکر ہے کہ آٹھ ڈالر پر لے ہیں لے ہیں لیکن ابھی بھی آٹھ ڈالر میں خاصا گھپلا ہے یہ بلور صاحب کے الفاظ ہیں سار یہ میرے نہیں ہیں آپ آپ لوگ کہیں کہ ہم نے گھڑ لیے بلور صاحب بلور صاحب